اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری دنیا و لوکس کے معزز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی اسی لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کلکولیشن دھرم برم ہو جاتی ہے جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمائی ہے اتنی بڑی کتاب میں اتنے باری کلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا بریکٹس میں دیئے گئی یہ الفاظ بطور نمونہ ہیں ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسی جہان ہے جیسا کہ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے شیطان کا لفظ 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی ملائکہ کا لفظ قرآن پاک میں 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے موت کا لفظ قرآن پاک میں 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی قرآن پاک میں حیات کا لفظ بھی 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے نفع و فساد کا لفظ قرآن پاک میں 50-50 مرتبہ استعمال ہوا ہے عجر و فصل کا لفظ بھی قرآن پاک میں 108 مرتبہ استعمال ہوا ہے اگر کفر کا لفظ قرآن پاک میں 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو ایمان کا لفظ بھی قرآن پاک میں 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور شہر کا لفظ قرآن پاک میں بارہ مرتبہ استعمال ہوا ہے کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں بارہ مہینے ہی ہوتے ہیں اور یوم کا لفظ چین سو ساٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسان مصنف کے بس کے بات نہیں مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں انیس کے عدد کا بڑا عامل داخل ہے اس حیران کن دریافت کا سہرہ ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کمیسٹری کے پروفیسر تھے انیس سن اٹھ سٹھ میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تراش کرنا شروع کر دیا رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے حتیٰ کہ انیس سن بہتر میں یہ ایک باقائد سکول بن گیا ان لوگوں قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی تردیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت کے بنے ہوئے کمپیوٹر نہ کافی تھے قرآن پاک میں انیس کا حنسہ صرف سورہ مددسر آیت نمبر تیس میں آیا ہے جہاں اللہ نے فرمایا دوزخ پر ہم نے انیس محافظ فرستوں کو مقرر کر رکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ انیس کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے پھر ہر صورت کا آغاز قرآن مجید کی پہلے آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی انیس ہی ہیں پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں انیس مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ الرحمن قرآن کریم میں ستاون مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کہ تین ضرب انیس کا حاصل ہے اور لفظ الرحیم قرآن مجید میں ایک سو چودہ مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کہ چھے ضرب انیس کا حاصل ہے اور لفظ اللہ پورے قرآن میں دو ہزار چھ سو نینانوے مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کہ انیس ضرب ایک سو بٹالیس کا حاصل ہے لیکن یہاں باقی ایک رہتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں وہ یقتہ ہے قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی ایک سو چودہ ہے جو کہ چھے ضرب انیس کا حاصل ہے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی لیکن سورت نمل آیت نمبر تیس میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے انیس کے فارمولے کی تصدیق کر دی اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قائدہ فیل ہو جاتا اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وہی کی طرف یہ سورت العالق کے پہلی پانچ آیات ہیں اور یہی سے انیس کے حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے ان پانچ آیات کے کل الفاظ انیس ہیں اور ان انیس الفاظ کے کل حروف چھتر ہیں جو ٹھیک چار ضرب انیس کا حاصل ہیں لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی جب سورت العالق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو اقل تو حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف تین سو چار ہیں جو کہ چار ضرب چار ضرب انیس کا حاصل ہیں اور سمعین کرام عقل یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورت العالق قرآن پاک کی چھانوے نمبر سورت ہے اب اگر قرآن کی آخر سورت و ناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورت عالق کا نمبر انیس بنتا ہے اور اگر قرآن کی اتداء سے دیکھیں تو اس چھانوے نمبر سورت سے پہلے پچانوے سورتیں ہیں جو ٹھیک پانچ ضرب انیس کا حاصل ضرب ہیں جس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حساب نظام کا ہی ایک حصہ ہے قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورت النصر ہے یہ سن کر آپ پر پھر ایک مرتبہ خوشدوار حیرت تاریب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی انیس کا نظام برقرار رکھا ہے پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورت النصر ٹھیک انیس الفاظ پر مشتمل ہیں یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حساب قائدے سے نازل ہوئی ہیں سورت فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورت بقارہ کی کل آیات دو سو چھاسی ہے اگر ان میں سے دو ہٹا دیں تو مکی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے اور اگر چھے ہٹا دیں تو مدنی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے چھاسی کو اٹھائیس کے ساتھ جمع کریں تو کل سورتوں کی تعداد ایک سو چودہ سامنے آتی ہے آج جبکہ اقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دھو رہتا ہے حسابدان سائشدان ہر خاص و عام مومن کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسان بسات سے باہر ہے طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل نہ ممکن ہوگی لیکن چودہ سو سال پہلے تو اس کا تصور بھی محال ہے لہذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شہکار و معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہے مجھے امید ہے کہ آج کیے میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں کنف شیوڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ